اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر علیہ السن ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے حلدی کے اوپر حلدی دودھ کے بارے میں ہم بات کریں گے جیسے کہ ہمارے پرانے نانا نانی دادا دادی ہوتے تھے جب ہمیں کوئی چھوٹ لگتی تھی تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ اپنی چھوٹ کے اوپر حلدی مار لیں یا پھر ایسا کریں کہ آپ دودھ میں حلدی ڈال کر پی لیں اس سے آپ کو آرام آ جائے گا تو ایسی کیا خاص بات تھی حلدی میں کہ اتنا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے بیسی کے لئے حلدی یہ ایک انڈین ریسیپی ہے اسے ہم انگلیش منٹر میرک بھی بولتے ہیں اور اس کو جو ہے حلدی دودھ کو گولڈن ملک بھی بولا جاتا ہے آخری اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ سرار کیا جاتا ہے کہ آپ حلدی دودھ کا استعمال کریں تو جب اسے ریسرچی سے چیک کیا گا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ فاضیت ہے جس کے بنا پر اس کو استعمال کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے لہٰذا یہ اب جو ہے ویسپ میں بھی بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا اس کی بیسیگ ریسیپی کے بارے میں بات کیا جائے تو ا 나�ربری کیا ہوتا ہے کہ دودھ کے اندر حلدی دار کر استعمال کی جاتی ہے اور کچھ لوگ دودھ کے اندر حلدی دار کہ اس کو اچھی طرح تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں اسرتی کے کار بھی یہی ہے اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ دودھ میں سیلمن پوڈر بھی ڈالتے ہیں یا دکا پوڈر بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہر بندے نے اپنی ایک الٹریشن بنائی ہوئی ہے تو اس طرح کسی کو اسمال کیا جا رہا ہے اچھا اگر ہم ہواپس اپنے ٹوپک پر ہیں کہ ہلدی کے اندر ایسے کیا خاص چیز ہے تو اس کے اندر ایک کمپیونڈ موجود ہوتا ہے جس کو ہم ہم کہے بھولتے ہیں کارکیمن کے اندر انٹاکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر انٹی انفلامیٹریز جو ہے پروپرٹیز مجود ہوتی ہیں انٹی سیپٹکز پروپرٹیز مجود ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے جب آپ کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر لگانے سے جو ہے آپ کی انجری ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو دو sample میں ڈال کے پیتے ہیں تو آپ کا پین بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کے فائدوں کے بارے میں بات کریں تو جس طرح انٹی آکسیڈنٹس کے بارے میں ہم پہلے بات کرتے ہیں تو اگر ہماری خراق میں آکسیڈنٹس زیادہ مقدار میں موجود ہوں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں کے رسک سے بات جاتے ہیں جہازہ ہماری خراق میں آکسیڈنٹس کریچ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے سورسز کے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں پھنوں سے سبیوں سے مل جاتا ہے اس کے رواب بہت ساری جو ہے سپائسیز وغیرہ اس میں موجود ہوتا ہے حلدی بھی ایک سپائسیز ہے جس میں وافر مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں اچھا اس حلدی کے جو کلر ہوتا ہے جو ییلو اورنج سے کلر ہوتا ہے یہ بھی اینی کمپاؤنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے تو جس طرح میں آپ کو انٹی آکسیڈنٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر یہ آپ کی ڈائیٹ میں ہوگا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے سکن کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جس طرح آپ نے اکثر دیکھو گا شادی بیابے بھی لیڈیز وغیرہ جو ان کی سکن پہ لگایا جاتا ہے فیس پہ بازوں پہ تو اس کے کیا وجہ ہے کہ وہ اپٹرن کی طرح اس کو بھی یوز کرتی ہیں گھلدی وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بہت ساری سکن کے لیے بینیفٹس ہوتے ہیں ایسی خواتین جو سکن کمپلیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں تو جن کی سکن پہ رنکلز آ جاتے ہیں سکارز وغیرہ آ جاتے ہیں یہ جو تمام مسائل ہوتے ہیں سکن کے اس کے لیے اگر آپ دودھ میں حلدی ڈال کر پیئیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس دے گی سکن کے لیے اس سے آپ کے تمام مسائل سکن کے جویں یہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اس کے لیے آپ کو جس طرح اس کے دوسرے فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حلدی کے اندر انٹی انفلامیٹری پراپرٹیز بھی موجود ہوتی ہیں جو ایسے پیشن جن کو انفلامیشن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بہت سی کرانک بیماریاں جو ہے وہ ان کا رسک بڑھ جاتا ہے اس کے اندر جو ہے ہر ڈیزیز آ سکتی ہے کنسر آ سکتا ہے یا اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جسم انفلامیشن بڑھ جاتی ہے تو اس انفلامیشن سے بچنے کے لیے حلدی دودھ کا اسمار بہت ہی ضروری ہے اچھا اس کے لیے اگر بات کہے تو جو جوڑوں کا درد ہے گاؤٹ ہے جوائنٹ سپین وغیرہ اس درد کو کم کرنے کے لیے بھی اگر آپ دودھ میں حلدی ڈال کر پیئیں گے تو یہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے یہ آپ کے بہت ساری بوڈی پینٹز میں ریلیف پروائیڈ کرتا ہے اچھا اس کے لیے اگر اور فائدے کے بارے میں بات کیجئے اگر آپ نیم گرم دودھ میں حلدی ڈال کر پیئیں گے تو یہ آپ کو ساؤنڈ سلیپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ گرم دودھ رات کے ٹائن پیتے ہیں تو اس سے آپ کی نیند اچھی ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ دودھ میں جو ہے حلدی ڈالیں گے گرم دودھ میں اس کے اندر جو ایک خاص کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ آپ کے موڈ کو بہتر کرتا ہے تو اگر آپ اس کو دودھ میں ڈال کے پیئیں گے تو یہ آپ کے موڈ کو بھی اچھا کرے گا آپ کے سٹریس لیور کو کم کر دے گا اور آپ کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پرانے زمانے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اس ٹیم بھی حلدی ڈودھ کا بہت زیادہ اسمال تھا اس ٹیم میں بھی لوگ جو ہے آپ کے خانسی وغیرہ کا اگر مسئلہ ہو جائے سوٹ رات کا مسئلہ ہو یا گلے میں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے فلو وغیرہ ہے تو کوئی بھی جو ہے آپ کی ریسپیٹری ٹریک سے ریلیٹڈ انفیکشنز ہیں بیماریاں ہیں اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے اس میں اگر آپ اس کو نیند گرم دودھ میں ڈال کے پی لیتے ہیں حلدی کو ڈال کے تو اس کے بہت سارا آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ کے اس تکلیف کو یہ ختم کر دیتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دودھ میں اپنی بہت ساری فادیت ہے اس میں کیلشم اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی حلدیوں کو سٹرونگ بناتا ہے تو ان دونوں کا کمبینیشن دودھ اور حلدی کا کمبینیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اپنی روٹین میں ریگولر یوز کرنا شروع کر دیں تو اس کے بہت سارے بینیفٹس آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا جو سمال ہے طریقہ سمال ویسے تو آپ اس کو دن میں کسی ٹائم پر بھی لے سکتے ہیں لیکن ناربلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو رات کی ٹیم لیتے وہ بھی بہتر ہے اور اگر آپ لیلی نہیں لے سکتے تو آپ دن میں ہفتے میں دو سے تین بار لازمی لے لیا کریں اچھا ایسے مریض جن کو یہ استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے یا ان کو استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے وہ پیشنٹ جو کٹنی ڈیجیز میں مبتلا ہیں یا جن کو کٹنی سٹون ہو چکی ہے ان کو یہ دودھ ہلدی جو ہی احتیاط استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہلدی والے دودھ میں جو ہے مطلب ہلدی میں سولیبل اکسلیٹس موجود ہوتے ہیں تو یہ اکسلیٹس جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو ایسے پیشنٹ جن کو گردوں میں ایک پتری ہو چکی ہے ان کے لیے تھوڑا مسئلہ کر سکتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے یہ ایک چمچ سے زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے ایسے مریض جن کو کٹنی سٹونز کا مسئلہ ہے گردوں کا مسئلہ ہے وہ ذرا احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو یہ چند ایک بینیفٹس ہے جس کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے تو مزید اگر آپ کچھ جانا چاہتے تو آپ مجھ سے میرے ویڈیو کے جو نیچے کمنٹ سیکشن ہے وہاں پر میسیج کر کے بھی کچھ چیزیں پوچھ سکتے ہیں یا آپ اگر چاہیں تو میرے آن لائن نمبر جو ویڈیو میں شو ہو رہا ہوگا آپ اس پر مجھ سے ویڈیو پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ